اس وقت یہ جو آپ کا مقام ہے یہ جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا سب سے زیادہ brain cells ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے brain cells بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے یہ جو threshold پر آپ ہیں ایسے آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے زندگی بھر صرف وہی کیجئے گا جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی ریگرٹ بھیجاتی کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا پلیز جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرمزن پہ اپنے کوئی قرآنی چیز مجھ کو دے دیا تکتے تھے پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترن کا سیکھ دیا تھا ٹوٹا پھوٹا سا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترن سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آدھے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندھے ہیں کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے اور تھامیابی حاصل کرنے کے لئے آخری بات شترن یہ سکاتی ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاہ ہوتا ہے جیسے رانی سہمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس سے بھی سیکپیفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے بگر بہت مہنب سے بہت دیلیجنس سے کام کرنا پڑتا ہے تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیچا سکول میں کامرس کرتے وقت تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو دیلیجنس سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا سو دو اٹھ و دیٹھ کائنڈ او دیلیجنس تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی کیونکہ بہت غریب تھے وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بلکل بھی اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری creativity ہوتی ہے ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری hobby ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی نوکلی نہیں بنا سکتے اپنا کام نہیں بنا سکتے بہت کم لوگ ایسے fortunate ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری hobby تھی جس چیز سے مجھے پیار تھا کلاکاری سے acting سے وہ میرا پیشہ بھی بن گیا لیکن جو ہماری کلا ہے چاہے وہ poetry ہے چاہے وہ لکھنا ہے چاہے وہ painting ہے چاہے جو بھی چیز گانا ہے اکیلے میں گانا ہے ہماری creativity ضروری نہیں ہے کہ دنیا accept کرے جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دیکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ ویسے ہی آپ کی جو creativity ہے وہ اپنے لئے رکھیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہی نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے ہو سکتا ہے دکھتا سمیں بھی آئے اس وقت آپ کی جو creativity ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی دنیا اس کو مانے یا نہ مانے انہوں نے مجھے کہا ایک sense of humor ہمیشہ رکھنا زندگی میں ہستے ہمیشہ رہنا ایک child like innocent ضرور رکھنا بچپن میں میں نے جب بتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے sense of humor سے مجھے بکھایا اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر اپنے حال پہ دنیا پہ کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے اچھی بات بھی کہیں گے بری بات بھی کہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اگر آپ اس کو ایک sense of humor سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتا رہی ہے